ہی مسلم عالمی سیر اور آج میں بہت ہی زیادہ ڈرہ ہوا ہوں انپیکٹ گھبرایا ہوا ہوں کیونکہ میں لائف میں صرف دو ہی دفعہ ڈرہ ہوں ایک دوزار تیرہ میں جب آئے تھے زلزلے جس طرح سے لوگوں کی جانوں کا زیاہ ہوا اس کے بعد اب جیسے ہی اب اب آپ ہیلری ہے پاکستان کو بھی اس نے اپنے گھیرے میں لے لی ہے آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے صرف بیس کیسز تھے اور اس ٹائم پاکستان میں ایک سو سات کیسز ہو گئے ہیں اور یہ ایکسپیننشلی بڑھ رہے ہیں مطلب ایک مہینے کے اندر پاکستان کی کنڈیشن کیا ہوگی اس بات کا ایڈیا اب یہی سے لگا لیں کہ اٹلی میں آج سے ایک ماہ پہلے صرف چار کیسز تھے اور آج وہاں پر چوبیس ہزار سے بھی زیادہ کیسز ہیں اور تقریباً اٹھارہ سو پلس وہاں پر امبات ہو چکی ہیں تو پاکستان کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے یہاں پر تو ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائیہ یہ غریب ملک ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی ایکسپورٹیز نہیں ہیں کہ اس طرح کے وائرس کو اتنی تیزی کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے جیسے کر لیا ہے چائنا نے یا کوئی بھی دوسرا ملک کر سکتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو آج سے خیال رکھنا ہے میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو آپ کو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں یا جو آپ نے بے شمار ویڈیوز میں دیکھ لی ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ہاتھ کو دھولو وہ سب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ لیکن ایک ایسا کام ہم کر رہے ہیں اور بڑا دھڑلے سے کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا بلکل بھی دھیان نہیں ہے اس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانے لوگ جلدی سے کر لیں مجھے انسٹیگرائم پر فالو یہاں آٹ نمان علیم کیونکہ آپ کے سبھی کوئسٹنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا اور ویڈیو کر دیں جلدی سے لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن تو چلے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان میں ایک ماہ کے بعد کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے اس بات کا ایڈیا آپ یہاں سے لگا لیں کہ ہمارا وائرس پھیلنے کا جو ریشو ہے وہ اٹلی سے بھی اس ٹائم کہی زیادہ مطلب اب تک کی ڈیٹ کو ہم زیر میں رکھیں اور پچھلے ایک ہفتے کے سٹیٹس کو ذہن میں رکھا جائے تو یہاں پر وائرس بہت سپیڈلی سپریڈ ہو رہا ہے اس میں سب سے مین چیز جس کا ہم خیال نہیں رکھ رہے وہ یہ کہ ہم اس کو بہت زیادہ ایزی لے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ہمارے سکول کالوجز کو بند کر دیا اور آپ کو چھوٹیاں دیں اس لیے کہ آپ گھروں میں اپنے آپ کو کورنٹائن کرو لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ ساحلے سمندر اپنے بچوں کے ساتھ پکنک بنا رہے ہو یہاں پر آپ کے بچے گراؤنڈوں میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر آپ لوگ گیدرنگ کر کے انجوائے کر رہے ہو کہ مطلب کوئی کام نہیں ہے نہیں اگر گورنمنٹ نے آپ کو چھوٹیاں الوکیٹ کی ہیں تو بھئی ہے یہ پکنک بنانے کے لیے یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں دی یہاں پر آپ کو گھروں میں بند کرنے کے لیے دی ہیں تاکہ اس وبا کو زیادہ سے زیادہ پھیلنے سے روکا جائے یہاں پر ایک بات کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس وائرس سے بچاؤ کا صرف ایک سلوشن ہے اور وہ یہ کہ آپ سوشل کانٹیکٹ کو بالکل ختم کر دیں یہاں پر اپنی ہائیجین کا خیال تو رکھیں لیکن ساتھ میں اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ میں نہ رہیں آپ نے دیکھا چائنا میں کتنی سپیڈلی اس چیز کے اوپر قابو پایا گیا ایون کے وہاں پر سب سے زیادہ کیسز تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اتنی جلدی اس کے اوپر کورپ کیا کیونکہ پریکوشنز کا وہ بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے اور اب اس ٹائم چائنا میں میکسیمم چار سے پانچ کیسز آ رہے ہیں اور ڈیتھ بھی کوئی وہاں پر زیادہ نہیں ہونی لیکن اگر بات کیجئے اٹلی کی یا پورے یورپ کی تو وہاں پر بہت سپیڈ سے یہ پھیل چکا ہے اور میں ایک اور آپ کو باتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی کورپ کر لیں وہ لوگ بھی ہم سے کافی ایڈوانس ہے یہاں پر کافی ٹیکنیک سن لوگوں کے پاس ہے لیکن اگر بات کیجئے پاکستان کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریٹ ان کا چل رہا ہے اسی ریٹ سے یہاں پر بھی پھیل رہا ہے اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ ہم نہیں خیال رکھیں گے اور اپنا سوشل کانٹیکٹ بلکل ویسا ہی رکھیں گے کہ مطلب جیسا ہمارا نارمل ہوتا ہے تو اگر یہ یہاں پر پھیل گیا تو یہ بلکل بھی کابو نہیں ہوگا کیونکہ جب تک یہ بات ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس نے کتنی تباہی مچائی ہے لیکن اگر بات کیجئے ایک ایسے کانٹری کی جہاں پر بیسک نیسیسٹیز پوری طرح سے ویلیبل نہیں ہے وہاں پر اس طرح کی بیماری کا مقابلہ کرنا جس کو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے کہہ دیا ہے کہ بھئیہ ایک ایسی وبا ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے یہاں پر پہنچا سکتی ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر نقصان تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے اپنے سوشل کانٹیکٹ کو ختم کرنا ہے فیلحال جب تک کوئی اچھی خبر نہیں آتی جب تک آپ کو یہ سننے کو نہیں ملتا کہ اس کی ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ہائیجین کا تو خیال رکھیں یہاں پر ہاتھ دویں سینیٹائزرز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں لیکن اس کے ساتھ جو مین خیال آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ سوشل کانٹیکٹ دوسروں کے ساتھ ملنا ہینڈ شیک کرنا ایون کے زیادہ حجوم میں بیٹھنا اس سے اجتناب کریں اس سے زیادہ سے زیادہ دور رہیں اور پینک بلکل بھی کریئٹ مت کریں اپنے دوستوں میں اس چیز کو اتنا زیادہ بھی ڈسکس مت کریں کہ وہ لوگ بیچارے اپنا سر پکر کے بیٹھیں اور وہ یہاں پر ہو جائیں پریشان کہ اب کیا کیا جائے اور ایک اور چیز بہت سے سننے میں آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو کورنٹائن میں رکھا گیا وہاں پر وہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ واش روم صاف نہیں ہے ہمیں اس طرح کا لگزری چیز ملنا چاہے exactly جیسا انہوں نے دیکھا ہے چائنہ میں تو بھائی آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہو آپ لوگ پاکستان میں یہاں پر ہم چائنہ کی طرح دس دن کے اندر کوئی بہت بڑا ہاسپٹل نہیں کریئٹ کر سکتے ہم تو اپنے ہاسٹلز کو یوز کر رہے ہیں اور بہت سارے مدرسوں کو یہاں پر یوز کیا جارہا آئیسولیشن روم بنانے کے لیے ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسے سنٹمز ہیں تو آپ اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے کے اندر خود کو لوک کر لیں اور اپنی فیملی سے دور رہیں تاکہ آپ اپنی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں شادی بیعہ کی تقریبات رکی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے آپ اٹھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہماری شادیاں رک گئیں یہ ہو گیا وہ گیا ارے بھائی ایسی خوشی کا کیا فیدہ جہاں پر آج آپ کے سینئرز آپ کی خوشی میں شامل ہوں اور کل کو اللہ نہ کرے آپ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو بھائی یہ تھوڑا سا خیال کریں سب سے پہلے تو آپ اپنے سینئرز کو اوائیڈ کروائیں ہر طرح سے سوشل کانٹیکٹ اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی میکسیمم کوشش کریں کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کی جان جا چکی ہے بہت زیادہ ہمارے سینئرز جن کا ہم پہ سایا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنے سینئرز کے ساتھ بہت زیادہ ایمواشنلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر ان کا یہاں سے صفایہ ہونا شروع ہو جائے جیسے یورپ میں ہو رہا یا جیسے چائنہ میں ہوا تو آپ لوگ کتنا بری طریقے سے ڈسٹر ہو جاؤ گے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو آج کے بس اتنے اگر آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بچھ لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش کریں تاکہ ان لوگوں تاکہ آپ یہ میسیج ڈلیور کر سکیں ویڈیو چلے گی تو سبسکرائب ویڈن کے پر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولی گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل ایکنز پیس کلی جگہ تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you